السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیسٹ نمبر 705 احادیث بیان کرنے کا صحابہ کا طرز اور منحج مجادلہ احسن طریقے پر ہو جتما ملاوی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد روایت حدیث میں صحابہ کا طرز اور منحج جب تک سرور جہان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان بقید حیات رہ کر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے رہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے خوش قسمت تھے اس عہد سعادت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ خطرہ دامنگیر نہ تھا کہ منافق اور جھوٹے نوعے حدیث نبوی میں اپنی طرف سے کچھ ملا دیں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی اس کے ذریعے منافقین کے دجل و فریب کو تشت ازبام کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور حدیث نبوی بھی ان کارستانیوں سے معمون اور مسنون رہی منافق اس بات سے خائف اور حراسہ رہا کرتے تھے کہ مبادہ کوئی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی نقد جرہ کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی تردید یا تصدیق سے آگاہ ہو صحابہ کے یہاں جب بھی کوئی نزا اور اختلاف پیدا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کر کے اس کا حل دریافت کرتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کسی بات میں تمہارے یہاں اختلاف پیدا ہو جائے اگر کسی بات میں تمہارے یہاں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشان ابن حکیم رضی اللہ عنہ کو مختلف طریقے سے سور فرقان کی تلاوت کرتے سنا تو ان کے گلے میں چادر ڈال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور کہا کہ یہ شخص سور فرقان کی تلاوت اس طریقے سے نہیں کر رہا جو آپ نے مجھے یہ صورت پڑھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے کا حکم دیا اور سن کر فرماتے ہیں کہ یہ صورت یوں ہی نازل ہوئی تھی پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی صورت پڑھنے کا حکم دیا اور سن کر فرما یہ صورت یوں ہی اتری تھی پھر فرمایا کہ قرآن سات طرح اتارا گیا ہے جیسے بھی آسان ہو پڑھ لیا کرو اس قسم کے حوادث اور امثلہ کی قمی نہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا سابقہ بیانات سے یہ حقیقت شہوت پر جلوے فگن ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین حیات کسی خلاف اور نزا یا شک اور وسوسے کے ظہور اور شیوع کا کوئی امکان نہ تھا اور اگر ایسی کوئی بات ظاہر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراں ختم کر دیتے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سینوں کے سوا حدیث نبوی کا دوسرا کوئی محافظ نہ تھا وہی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا نفاق کا دور دورہ تھا یہ کوئی عجیب بات نہ تھی کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراب پردازی سے کام لیتے تھے جو بددو یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی موت ہی کے ساتھ ختم ہو گئی ان سے کچھ بعید نہ تھا کہ حدیث رسول کے ساتھ دل لگی کرنے لگیں مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے احضم و احتیاط کا شیوہ اختیار کیا انہوں نے جس طرح مرتدین اور مانعین زکاة کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ کیا اسی طرح قوانی نے روایت وضع کر کے حدیث میں دروغ گوئی کے راستے کو مصدود کر دیا اس کے بعد فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے جھونٹوں کو ڈر آیا اور کثیر الروایت لوگوں کو خوف زدہ کر دیا حدیث کی رحم انجام دی گئی ان خدمات جلیلہ کا مختصر تذکرہ حسب زیل ہے صحابہ کو تقلیل روایت کا حکم خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں حدیث نبوی ایک ایسا بیش قیمت خزانہ ہے جو اہلِ علم کے سینوں میں محفوظ ہے تاہم وہ اسے روایت کی منڈی میں فروخت کے لیے لے جانا نہ چاہتے تھے تاکہ منافقین کو اس میں اضافہ کرنے کا موقع نہ ملے اور وہ اس کو حدیثیں گھڑنے کا ذریعہ نہ بنا لے نیز اس لیے کہ قصیر روایت صحابہ رضی اللہ عنہ کے قدم پسل نہ جائے اور وہ خطا اور نسیان کے گھڑے میں نہ جا گریں اور اسی طرح غیر شعوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروغ زبانی کے مرتقب نہ ہو خلفہ راشدین نے کسرت روایت سے اس لیے بھی منع کیا تھا کہ مبادہ لوگ حدیثوں میں منہمک ہو کر تلاوت قرآن کو خیر باد نہ کہہ دیں اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ خلفہ راشدین صرف انہی حادیث کی نقل اور روایت پر متفق تھے جو پیش آمدہ مسائل و فتاوہ کے لئے ناگزیر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھئے کہ کسرت سما کے باوجود بہت کم آحادیث روایت کرتے تھے یہی حال حضرت عمران ابن حسین ابو عبیدہ اور عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشر مبشرہ میں سے تھے ان سے صرف دو یا تین آحادیث منقل ہے حضرت ابو ابن عمارہ رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مساس مطالق صرف ایک حدیث مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسیر روایت صحابہ میں سے تھے تاہم خلافت فاروقی میں انہوں نے روایت حدیث کا مشخلہ ترک کر دیا تھا عرض دراک یکے بعد جب روایت حدیث کی اشد ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے روایت حدیث کا سلسلہ پھر شروع کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ کسیر روایت ہے اگر قرآن کی دو آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی روایت نہ کرتا پھر آپ نے وہ آیتیں تلاوت کی یعنی انہ الذین اکتمون ما انزلنا من البینات والہودا منباد ما بیرناہ للناس یہ آیت آپ نے انت تواب الرحیم تک پڑھی بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لئے واضح کر دیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لانت کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی بازار میں خرید و فروت کرتے رہتے اور انصار اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے مگر مجھے شکم سیری کے سوا کسی بات کی فکر دامنگیر نہ ہوتی اور میں حضور سنگ کے ساتھ لگا رہتا اور وہ حدیثیں یاد کرتا جو دوسروں کو محفوظ نہ ہوتی حضر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے والد حضر زبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ فنا شخص کی طرح زیادہ حدیثیں روایت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور سنگ کی صحبت کا فخر تو مجھے بھی حاصل ہے مگر میں نے سنا ہے کہ حضور سنگ نے فرمایا جس نے مجھ پر چھوٹ باندھا وہ اپنا گھر دوزخ میں بنا لے اس لئے احتیاطاں دور رہتا ہوں حضر زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے جب کہا جاتا کہ ہمیں حدیثیں سناؤ تو وہ کہتے ہیں ہم بوڑے ہو کر حدیثیں بھول گئے حدیثیں بیان کرنا معمولی کام نہیں سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعاد ابن مالک رضی اللہ عنہ کا مدینہ سے مکہ تک رفیق کے سفر رہا اس دوران انہوں نے مجھے ایک حدیث بھی نہ سنائی امام شعبی کا کال ہے میں سال بھر تک حضر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہم نشین رہا میں نے کبھی ان کو حدیث روایت کرتے نہ سنا حضر درنس ابن مالک جب حدیث روایت کر کے فارغ ہوتے تو کہا کرتے یعنی آپ نے جیسا بھی فرمایا تاکہ جھوٹ سے احتراز کیا جائے اور اس قسم کے کثیر اقوال و آثار جن سے یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ صحابہ حضم و احتیاط کی بنا پر حدیثیں کم روایت کرتے تھے مبادہ منافقین حدیث کو اپنی اغراض خبیصہ پورا کرنے کا ذریعہ بنا لے مزید بنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی آگا تھے کہ کسرت حدیث سے پرحس کرو اور جو شخص حدیث روایت کر دے وہ سچی روایت بیان کرے میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے آگا تھے کہ میری اور میری ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کی سنت کا دامن تھامے رکھو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْهِيَ اَحْسَن مسئلہ اگر کوئی علم دین کسی دوسرے عالمی دین کی کسی بات پر رد کرے یا مناظرہ کرے یا جرہ ہو تعدیل کرے تو اسے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْهِيَ اَحْسَن یعنی مجادلہ بھی حسنِ ترتی وحسنِ اخلاق کے ساتھ ہو پر عمل کرنا ہوگا مسئلہ مناظرہ کرنے والے چار باتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں نمبر ایک طرفین یعنی دونوں طرف کے لوگ ہدایت کے متلاشی ہوں نمبر دو دورانی گفتگو ایک دوسرے کا اکرام ملحوظ رکھیں یعنی چیخ پکار گالی گلوچ تمسخر تزیق سے اجتناب کرے نمبر تین بات تھوس کتابی دلائل پر مبنی ہو عقلی دلائل پر نقلی دلائل کو ترجیح دے نمبر چار جب بات واضح ہو کر سامنے آ جائے تو دونوں گروپ اور طرفین فوراں قبول کر لے تاخیر اور دیر کرنا حق کی مخالفت کرنے کے برابر ہیں اگر ان چار شرطوں میں سے ایک بھی فوت ہو جائے تو مناظرہ مجادلہ اور جرہ و تعدیل کرنا بعض سے عجر و ثواب نہیں بلکہ ناجائز اور حرام ہے افسوس ہوتا ہے جب علماء کہلانے والے میڈیا پر ناشائستہ اور نازیبہ غالی گلوچ والی تقریریں اور مباحثیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں شائستگی اسلام کی زینت ہے خموشی اے دل بھری محفل چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں افریقہ میں ملاوی کا اجتماع گزشتہ ہفتے ملاوی میں اجتماع ہوا تین ہزار کا مجموع تھا سو فیصدی افریقی احباب تھے وہاں کے ایشیای گجراتی طبقے نے جو فتنہ خبیصہ پاکستانی عالم شورا کی ذہنیت رکھتا ہے اس فرقے نے بہت زور لگایا اجتماع کو منسوخ کرنے کا یہاں تک کہ پلمبر، الیکٹریشن، کھانا بنانے کے پتیلے باورچی سب لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ کسی قسم کا تعاون اس اجتماع میں نہیں کیا جائے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سوٹ افریقہ کے ساتھیوں کو کہ وہاں کے ذمہ داروں نے تیس آدمیوں کا کافلہ بھیجا اور یہ حضرات نے اجتماع کا سارا نظام سنبھال لیا ٹینٹ لگائے، پکانے کا سامان موہیہ کیا ان کے ساتھ ساتھ دس جماعتیں آٹھ جماعت انڈیا کی، ایک جماعت بنگلہ دیش کی اور ایک جماعت ملیشیا یا سری لنکا کی ان سب نے مل کر بہ حسن خوبی اجتماع سنبھالا خوب کھلایا پلایا یہ پہلا اجتماع تھا ان پانچ سالوں میں ماشاءاللہ دو چار مہینے کی جماعت افریقہ کے لیے ایک مرکز نظام الدین کے لیے روانہ ہوئی مرکز نظام الدین کے چار ساتھیوں کی جماعت جس میں مولانا بلال ابن اقبال بیلگام والے مولانا ابراہیم کنتھاریا بھروج گزرات والے اور دو ساتھی بمبئی والے یہ مبارک جماعت نے صرف اجتماع کی خدمت کرنے کو ترجیح دی اور اجتماع کے دعوتی امور مقامی افریقی ذمہ داروں سے پورا کروایا اور یہ ان کے ساتھ رہ کر رہبری فرماتے رہیں تاکہ افریقی احباب خود اجتماعات سنبھالتے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ ان علماء کے اس حسن تدبیر کو قبول فرمائیں اور سارے عالم کے دعوتی کام کو لے کر چلنے والوں کو بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائیں اس نے دعوتی کام کو خوب سمجھا جو خود کو پیچھے رکھ کر دوسروں کو آگے کرے اور پیچھے رہ کر دعا کرتے رہے یہی مزاج دعوت ہے اور دوسروں کو پیچھے چھوڑے رہنا اور خود کو آگے رکھنا یہ مزاج تصوف اور مزاج لیڈری ہے اور یہ عمل غیر ممدو غیر مقبول عمل ہے اس سے امت نہیں بنیں گی البتہ جماعت اور گروپ ضرور بن جائے گا اور گروپوں سے تفرقہ اور پھوٹھی وجود میں آئے گی میٹا دے اپنی ہستی کو اور امت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ پرانی نہ ایرانی نہ افغانی ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو ایک نبی اور ایک امتی یعنی ابو بکر میں مدینے والی تمیز نہ کر سکے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو ایک نبی اور ایک امتی یعنی ابو بکر میں مدینے والے تمیز نہ کر سکے ابو بکر اشارے سے کہے کہ میں نبی نہیں نبی تو یہ ہیں اور نبی مسکراتے ہوئے اشارہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے پاس جاؤ آخر ابو بکر خود آگے بڑھ کر حضور کا ہاتھ پکڑا پھر سب نے جانا کہ نبی کون ہے امتی کون یعنی بڑا جب اپنے کو اس قدر نیچے لائے گا تب ہی تو اس کے متبعین اس کے ایک اشارے پر اپنی زندگیاں کھپانے کو سعادت سمجھیں گے ورنہ تاریخ گواہ ہے جاہ وہ جلالت کے جتنے بڑے مرے ہیں ان میں کی بڑی تعداد کو ان کے متبعین نے ہی مارا ہے اللہ تعالیٰ دعوتی کام کے اسرار کی شناسائی سے روشناس کرائے اور امت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین